مہترم ناظرین کرام قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی انتہائی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دیئی سالہ دور میں نازل فرمایا جس کے نزول کے وقت رب العالمین نے سماع دنیا پر یا قریبی آسمان پر باقاعدہ سخت سیکورٹی رکھی تھی اس قرآن کا ہم پر حق کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں اشارت فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب اے میرے پالنہار میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ قرآن جو اتنی عظیم کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے ہمارے دلوں کی شفا کے لیے آئی ہے جو ہمیں شرک بدایت کفر اور غلط راستوں سے بچانے کے لیے آئی ہے جو کتاب ہمارے لیے مععزہ ہے جو کتاب ہمیں شیطانی فندوں شیطانی چالوں سے آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے اس کتاب کے سلسلے میں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے اندر اولین اور آخرین کا علم ہے جو کتاب درحقیقت ہمارے لیے نسخے کیمیا ہی نہیں بلکہ دستور حیات ہے لہذا اس کتاب کا ہم پر حقوق کیا آج کے موقع پر جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہماری اکثریت اس سلسلے میں دنیا کے اخبارات جو نکلتے ہیں دنیا کے میسزت جو ہمارے موبائلز پہ آتے ہیں ان اخبارات میں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں سچی خبریں بھی ہوتی ہیں سچ کو توڑ مروڑ کے پیش بھی کیا جاتا ہے لیکن اپنوں کی بیتابی یہ ہے کہ ہم ایسے اخبارات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ کہیں باہر گیا ہوا ہے کافی دن گزرنے کے بعد اس کی جانب سے کوئی خط نہیں آیا ایک دیہات میں رہنے والا شخص جب کئی سال کے گزرنے کے بعد پرانے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں جبکہ گفتگو کا بات کرنے کا سوائے خط کے سوائے کوئی راستہ نہیں تھا اگر کوئی بچہ پاہر ملک سے ایک خط ایسی زبان میں لکھ کر بھیجتا ہے جس زبان کو گھر والے پڑھنا اور سمجھنا نہیں چاہتے تو بچھڑے ہوئے بچے سے یہ والدین جب یہ خط پاتے ہیں اور یہ خط پائیں گے تو ظاہر ہے اسے سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں اور پڑھنے والوں کو جو قیمت ہو سکتی ہے دے سکتے ہیں جہاں جانا پڑھ سکتا ہے جا سکتے ہیں اب اگر رب کا یہ کلام جو ہمارے داقوں کی زینت ہے جو ہمارے گھروں کی زینت ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے یہ ہمارے دنیا آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے کیا ہم اس بوڑھے ماں باپ کے بچھڑے ہوئے بچے کی پائے گئے اس خط کے سلسلے میں بیتابی کی طرح سے ہماری بیتابی ہے جواب یہ ہے نہیں ہے لہذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے آج ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن تبرک کی کتاب ہے اس سے مردوں کو بخشوایا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کے موقع پر قول و قرار کے لیے اور قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گر جانے پر یا محبت میں اسے لوگ چومنے کو عدب سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں تعویز و گنڈے کے طور پر قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں کہیں دھو دھو کر کے پیا جاتا ہے شادیوں کے موقع پر بطور تحفہ دینا یہی کافی سمجھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ماہ رمضان کے آنے پر قرآن کو پچھلے گیارہ مہینے سے جسے چھوڑے ہوئے تھے ماہ رمضان میں اسے کھولتے ہیں اور پڑتے ہیں اور بعض تو یہ ہیں کہ شروع کے دنوں میں پڑھ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پورے رمضان میں نہ سن کر کے شبینہ کے نام پر چند دنوں میں سن کے ختم کر کے اپنا رشتہ ختم کر دینا چاہتے ہیں ہمیں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کو اس تیز رفتاری سے پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں کہ جہاں پر یالمون تالمون کے سوا قرآن کے حروف نہ سمجھ میں آئے حالہ یہ قرآن کہتا ہے اے نبی ٹھیر ٹھیر کر کے اچھے سے پڑھو قرآن غور و فکر کرنے کے لئے آیا ہے جب ہماری پردے سماد پر صحی سے اس کے حروف نہیں ٹکرائیں گے تو پھر اسی صورت میں ہم قرآن کے حق کو کیسے ادا کر سکیں گے اسی طرح سے قرآن کریم پر ہمارے اپنے مظالم کا عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر درس قرآن کا احتمام کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہاں موضوع منگھڑت قصے کہانیاں جھوٹی اور موضوع روایتیں فضیلت کے نام پر ثواب کے نام پر انہیں پڑھنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے بلکہ بعض اسی ہندوستان کے اندر ائیمہ کو اس لئے مسجدوں سے برطرف کر دیا گیا جب انہوں نے درس قرآن کا احتمام کیا یہ حال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ کہ ہم قرآن کو یہ اہمیت دیتے ہیں ہم اخبارات تو خرید سکتے ہیں لیکن قرآن کریم کو نہیں خریدتے کوئی دے دے تو ٹھیک ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں اسی ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر کہ انہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا اور لوگوں کے سامنے یہ عذر پیش کرتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا لہذا رہے یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے صحابہ بھی تھے جو بزرگ تھے ایسے صحابہ بھی تھے جو پچاس سال ساٹھ سال کے چالیس سال کے بیس سال کے دس سال کے پانچ سال سبوں نے قرآن کو پڑھا سبوں نے یاد کیا سبوں نے غور کیا سبوں نے اس پر عمل کیا اور دور نہ جائے اسی زمانے میں ستر ستر سال کی عمر کے لوگ بھی قرآن کے حافظ بن رہے ہیں حقوق کی ادائیگی ضروری ہے یاد رہے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے تعلق سے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ دنیا کے اندر نابینہ لوگ بھی قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں گونگے لوگوں کے لیے بھی قرآن کو یاد کرنے کا سسٹم بنایا گیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ذہنی توازن پورے طور پر کام نہیں کر رہا ہے صحیح نہیں ہے پھر بھی وہ قرآن کریم کو اچھی طرح سے یاد کرنے والے ہیں لہذا قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا جو تعامل ہے یہ افسوسناک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں نبی کی جو شکایت ہے اس پر ہم پورے اتر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری جذباتیت کا عالم یہ ہے اور یہ جذباتیت بساوقات قابل تعریب بھی ہوتی ہے چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی سویڈن میں قرآن کریم کو نظریاتش کیا جاتا ہے کبھی فرانس کے ایک فیشن چینل میں مادر لڑکیاں اپنے لباس کی نمائش میں مخصوص جسم کے جگہوں اور سینوں پر قرآن آیات کا ڈیزائن بنا کر کے پیش کرتی ہیں کبھی کسی ملک میں ایسا کپڑا فروخت کیا جاتا ہے جہاں سور فاتحہ پرنٹ ہو رہا ہے ایک امریکی کمپنی نے ایسے کارڈ بنائے جس میں قرآن آیات کو فریم میں برہنہ عورتوں کی تصویروں پر رکھا گیا کبھی قرآن کریم کے عوراق کو واش روم میں ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا تو کئی مرتبہ پبلک مقامات پر قرآن کریم کو جلایا گیا اسی طرح سے امریکہ کے ایک جیل گوانٹانہ موبے اور بگرام کے عقوبت خانوں میں جیل خانوں میں قیدیوں کو ذہنی عذیت دینے کے لیے کئی دفعہ قرآن کریم کے عوراق پر فوجی چڑھ کر کے اور ان کے فلش میں بہاتے رہے اور اس پر کتے دوڑاتے رہے یہ اور اس قسم کی ایسی واقعات جو ہمارے دلوں کو دہلاتے ہیں ہمارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں ہمارے ایمان کو للکارتے ہیں لیکن یاد رہے یہ للکارنا یہ برانگیختہ ہونا قرآن کریم کے تین یہ حمیت و غیرت پیدا کرنا یہ اچھی بات تو ضرور ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا جو تعامل قرآن کے ساتھ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ قرآن ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے لیکن ہم قرآن سے نہ جا کر کے مسئلہ سمجھ کر کے ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں قرآن ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے لیکن ہم ایمہ پیروں فقیروں اور ولیوں کے دامن کو پکڑنے میں آفیہ سمجھتے ہیں قرآن ہمیں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کا حکم دیتا ہے اور ہم دنیا کی زیب و زینت میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف لے جائے جائے قرآن کریم کے بجائے ہم اپنے فیصلوں کو مقدم کرتے ہیں قرآن سود کو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کہتا ہے اور عملی طور پہ ہم سودی لیندین کو آفیہ سمجھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم پسے پشت ڈال کر کے اور دنیا والوں کو عملن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم واقعیتاً قرآن کریم سے دور ہیں ایسے موقع پر جب یہ دشمنان اسلام قرآن کریم کے تئیم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہاں پر یہ حرکتیں در حقیقت ہمارے اپنے کالے کارناموں کی ترجمانی کر رہی ہوتی آئیے نادین کرام اس کے کچھ حقوق دیکھتے ہیں جو حقوق قرآن کے تئیم ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور اس پر تصدیق کریں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں میں تورات زبور انجیل صحفہ ابراہیم صحفہ موسیٰ یہ وہ کتابیں ہیں جو اصلی شکل میں ہمارے پاس نہیں ہیں اور بعض تو صرف نام ہے بقیہ کا عطا پتہ نہیں لیکن قرآن کریم تو مکمل طور پر موجود ہے اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ قرآن یہ ہے اللہ رب العزت کی کتاب ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لیے قرآن کریم پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے جس کو حق تلاوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ الذین یتلون کتاب اللہ وعقام الصلاح وانفق مما رزقناہم سرم وعلانیہ یرجون تجارت لن تبور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے چھپ کر کے اعلانیہ طور پر خرش کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں اور اللہ رب العزت بخشنے والا ہے اور قدردان ہے قرآن کریم کا جو یہ حق تلاوت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر جنہیں ہم نے کتاب سے نمازہ ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں اب تلاوت کے لئے ضروری ہے کہ ہم اگر عربی نہیں ہیں تو عربی زبان جاننے ہیں کیونکہ جب تک ہم عربی زبان نہیں سیکھیں گے کوئی انگریزی میں کوئی ہندی میں اگر قرآن پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا اس کی حروف کو اس کی ادائیگی کو جاننا ضروری ہے اسی طرح سے ایک علم ہے جس کو علم تجوید کہتے ہیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ جہاں زیر زبر کی وجہ سے معنی بدلتا ہے وہیں سین شین عین غین رضا اور ذال میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بھی معنی بدل جاتا ہے اسی طرح سے تلاوت کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک شیڑول بنائیں ہر ہر نماز سے چاہے اس کو جوڑیں یا صبح شام سے جوڑیں تلاوت کا حق ادا ہونا چاہیے اور یاد رہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا کہ قرآن کریم کو ایک ماہ یا اسی طرح سے اپنے حساب سے سات دن یا کم سے کم تین دن میں وہ مکمل کیا کرتے تھے تو یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں مکمل قرآن کو یاد کر لیں اچھی بات ہے مکمل نہ ہو سکے حافظ نہ ہو سکے تو بیس پارے دس پارے کچھ یاد رکھیں کیونکہ وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا جو آپ نے یاد کیا ہے اسے پڑھو پڑھتے جاؤ منزل تمہاری آخری وہاں جا کے ختم کرو گے اس لئے جس قدر ہمارے حافظے میں آیتیں زیادہ ہوں گی ہم جو ہے اسی حساب سے بلند مقام پر فائز ہوں گے قرآن کریم کا ایک چوتھا حقیعہ ہے قرآن کریم سے پڑھنا نہیں بلکہ غور کرنا چاہے وہ نمازوں میں تلاوت جو ہو رہی ہے اس میں غور کرنا ہے یا تلاوت کے ساتھ ساتھ غور کرنا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یا فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنْ اَخْفَالُهَا لوگوں کو کیا ہو گیا قرآن میں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں میں تعلے لگے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی ساتھ ہو گئے تب جا کر کہ انہوں نے سور بقرہ مکمل کیا ہر ہر آیت پر غور کرتے ٹھہرتے اور اس طرح سے پھر وہ آگے بڑھتے تھے بلکہ بیس آیتیں بڑھتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جبکہ ان کے معنی مفہوم اور عمل کے ذریعہ اس سے فارغ نہیں ہوتے اس لئے قرآن کریم میں تدبر کی دو شکل ہیں ایک ہے مفصل اور ایک ہے مجمل مفصل مجمل کا مطلب یہ ہے جو آیتیں متشابہ نہیں ہے جن آیتوں کا معنی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے یا جن آیتوں کا معنی وفوم واضح نہیں ہے تو ہمیں اسی انداز میں سمجھنا ہے اور جن کا واضح ہے ان کو اس انداز میں سمجھنا ہے پانچوں حقیعہ ہے قرآن کریم کا ہم پر وہ ہے عمل کا یعنی ہم نے جو تلاوت کی ہے جو اس میں ہم نے غور کیا ہے جو ان آیتوں کے اندر ہمیں کرنے کا حکم ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا بچیوں کا مراث میں جو حق ہے اسے دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا کاروبار میں سود سے بچئے اللہ تعالیٰ نے کہا کاروبار میں وعدہ خلافی اور اہد شکنی سے بچئے تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں کرنے کے لئے اس لئے نہیں اسے سن لیں غور کر لیں یاد کر لیں اور عملی طور پر اس چیز کو نافذ نہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہوگی بلکہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع فرمایا تھا کہ جب آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمنو جگہ جگہ فَأَرْعِحَا سَمَعْكْ تو وہاں اپنے کان کو لگاؤ کیوں؟ یا تو کسی بہتر چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا یا اسی طرح سے کسی شر سے تمہیں روک رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نے سنا تو رات میں حجاب سے متعلق آیتیں سنتی ہیں اور فجر کی نماز میں جب مسجد میں آتی ہیں تو وہ حجاب میں ہوتی ہیں پردے میں ہوتی ہیں اس طرح سے انہوں نے اس پر عمل کیا اسی طرح سے شراب جو مکہ اور مدینہ والوں کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی آدھی تھے سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک ہی دفعہ اگر حکم ہوتا شراب چھوڑ دو کوئی نہیں چھوڑ دو رفتہ رفتہ حکم نازل ہوا ممانیت نازل ہوئی لیکن جب حرام کہا گیا نجس کہا گیا شیطانی عمل کہا گیا اس سے باز رہنے کی تلقین کی گئی سارے لوگوں نے مٹکے توڑ دیئے اور ایسا لگا کہ مدینہ سے شراب کی نہریں بہرائیں اللہ رب العزت نے پہلے گدھے کے گوشت کو حلال قرر دیا تھا لیکن خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اب گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے بھوکے ہیں صحابہ ہانڈی پر گوشت پک رہا ہے بس تیار ہونے کی دیر ہے لیکن جب یہ حکم آتا ہے بھوکے صحابہ اسے اڑیل دیتے ہیں تو یہ ہے عمل قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنی اختلافی مسائل میں چاہے وہ مسئلہ عبادت کا ہو ہاتھ کب اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے ہاتھ کہاں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے نماز میں خشو خضو ہے نہیں ہے نماز میں کب کیا کرنا ہے زکاة کے مسئلے میں کیا کرنا ہے حج کے مسئلے میں کیا کرنا ہے معاملات میں کیا دیکھنا ہے قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ زمانے جاہلیت کے فیصلے پر راضی ہیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ لطیف و خبیر ہے اور قرآن کریم میں تین مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ فرمایا ایک جگہ فرمایا فاسقون ایک جگہ فرمایا ظالمون لہذا ہمیں اللہ اس کے رسول اور خاص کر کے بعد قرآن کی چل لئی ہے تو قرآن کریم کے فیصلے کی طرف وجود کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اگر تمہارے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو لہذا ہمیں کوٹ کا چہریوں کی طرف جانے سے پہلے دنیاوی مقدمات میں دنیاوی لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے قرآن کریم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے قرآن کریم کا ساتھوہ حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعظیم کریں اس کا اکرام کریں کیونکہ یہ ہے اللہ کا کلام ہے اس طرح سے کسی بڑے کا حکم ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو یہ بڑوں کے بڑے کا حکم ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم ہے اس کا کلام ہے لہذا ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو مسلمان ہو جاتے فتح مکہ کے موقع پر وہ مسحف قرآن کو اٹھاتے تھے اپنے چہرے پہ رکھ کر بوسا دیتے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام قرآن کریم کی تعظیم کی کئی شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو ہم خاموش ہو جائیں یہ نہ ہو کہ کوئی تلاوت کر رہا یا تلاوت لگائے ہوئے ہے تو ہم مکہ والوں کی طرح سے وَلْغَوْ فِيهِ لَأَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ آواز بلند کرو تاکہ تلاوت مدھم پڑ جائے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَعِلَّكُمْ تُرْحْمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو خاموش ہو جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں کہ صحابہ سجدے میں پڑ جاتے تھے روتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی طرح سے اس سے پہلے بات آئی ہے جب مسعود نے تلاوت کی تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو یہ قرآن کریم کی تعظیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو تو ہم خاموش رہیں دوسری تعظیم کی صورت یہ ہے کہ بغیر وضو کے ہم نہ چھوے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ ہم پاکی کے عالم میں قرآن کریم کو چھوئے اور وضو کی حالت میں اسے پڑھیں یہ تعظیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی تعظیم میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عوراق یوں ہی نہ جلا کے فہنگ دیں بلکہ فٹے پرانے عوراق کو اگر ہم محفوظ کر کے کہیں ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو قرآن کریم کا آٹھوں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ ہو اس کے معنی مفہوم کی نشر و اشاعت ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغو عنی ولو آیا میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو لہذا اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے قرآن کریم کی مجلسیں مناقض کرائی جائیں مسجدوں میں حلقات قائم کی جائیں ایک پلان بنایا جائے کہ کوئی ایسا بندہ نہ رہے چاہے بڑا ہو بزرگ ہو جو قرآن نہ پڑھنے والا ہو یا سمجھنے والا نہ ہو قرآن کریم کا نوہ حق یہ ہے کہ اس سے شفا حاصل کی جائے اللہ نے فرمایا وَنُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ وہ شافعہ ہے یعنی شفا دینے والی ہے اور بستی کے ایک فرد کو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو انہوں نے قرآن پڑھ کر کے دم کیا تھا اور اسے شفا ملی تھی یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مووزتین کو قلوت برب الفلق قلوت برب الناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے حسن و حسین پہ پڑھا کرتے تھے ہمیں بھی یہ ہدایت ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے بچوں پر مووزتین پڑھ کر کے دم کیا کریں تو یقینی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جو ہوگی اس میں ہم نہیں آئیں گے دوسرا یہ کہ ہمارا غصہ ہونا قرآن کی بے حرمتی کی صورت میں برنگیختہ ہونا قرآن کی بے حرمتی کی صورت میں بجا ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ علالمین تو ہمیں قرآن والا بنا قرآن پڑھنے والا بنا سمجھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا آمین تقبل یا رب العالمین تقبل یا رب العالمین